عوض بللہی منہ شہیطانی رجیم تمام دوستوں خوش آمدید بیسٹ پیجنز ان پاک میں دیکھنے والے دوستوں کو موسی نکوی کی طرف سے جو ہے وی لگز بنا کے آپ کو دکھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے میں نے آپ کو اپنے گھر کا ایک جوڑا بھی دکھایا ہے جس کا میں نے کراس کیا ہو گیا ہے جس میں رامپوری نار اور بٹیری جو کوٹی والے بٹیرے ہیں سیال کوٹ سے وہ ایک جوڑا دکھایا ہے کراس اس کا بریڈ کی تو جو تمام جتنے بھی کبوتر پرور ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ پرندہ جو ہے وہ ان کے گھر میں ہو آلہ سے آلہ نسل کا اور خوبصورت سے خوبصورت ہر دوسرے جو کبوتر پرور سے میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے کبوتر بھی جو ہیں وہ خوبصورت بھی ہوں آلہ نسل سے بھی ان کا تعلق ہو پرواز بھی جو ان کی ہو تو میں نے یہ آج آپ کو میں اپنے سیٹ اپ میں لے کے ہوں یہاں بھی آپ کو پیچھے مختلف نسل نظر آ رہی ہوں گی ان کا بھی بعد میں آپ کو بتائیں گے تمام کبوتر آپ لوگوں کے لیے جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں جب ان کی باری آئے گے انہیں دکھائیں گے تو میں یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ تمام جو کبوتر پرور ہیں ان کا یہ شوق ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا کبوتر ان کی چھت پہ بھی اڑے اور میری بھی یہی خواہش ہے اور اس سے میں نے اپنے جو ہے نا اب اوپر نیا سیٹ اپ ہے ادھر اور وہاں پہ میں نے بھی ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے کہ اب میں اپنے جو ہیں یہاں سے اچھے اچھے جو میری نظر میں اچھی بریڈ کے ہیں جو ہیں وہ کبوتر وہ بھی میری چھت پہ اڑے ہیں اور یہ آج اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ میں نے تین بچے سلیکٹ کی ہیں ابھی یہ بلکل چھوٹے ہیں یہ ابھی یہ لیتے ہیں اپنے ماں باپ سے چو گئی لے رہے ہیں یہ بچے ہیں ابھی یہ خود ابھی یہ دانا کھانا نہیں شروع ہوئے بلکل چھوٹے ہیں کابک میں رہتے ہیں اور یہ ہے کمگر جوڑا کیونکہ مجھے جو ہیں وہ سیالکوٹی پسند ہے ان میں سیالکوٹیوں میں بٹے رہے ہیں اور اگر کسوری دیکھا جائے تو کسوریوں میں مجھے کمگر جو کبوتر ہیں انہیں میں پسند کرتا ہوں تو یہ کمگر جوڑے کا بچہ ہے اور یہ جب انشاءاللہ جب یہ بڑا ہوگا پھر اس کو دکھائیں گے یہ یہاں سے بلکل صاف کر جائے گا کانٹے بن جائیں گے اس کے تو اس کا شوق کروائیں گے آپ کو پھر یہ اڑے گا جب اس کو اڑا کے بھی دکھائیں گے یہ اب تھوڑے دن تک انشاءاللہ یہ چھت پہ اس کو میں چھوڑ دوں گا ابھی تو یہ دانا خود نہیں کھا سکتا ہے تو یہ میں نے کچھ بچے سیلیکٹ کیوں ان میں ایک یہ ہے کمگر اور دوسرا ایک اور بچہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی کمگر ہی ہے بچہ یہ اسی کا بائلہ گرہ دیکھنے میں یہ بھی کمگر بچہ ہے یہ بھی میری پسندیدہ بریڈ ہے کسوریوں میں یہ اس کا دوسرا بچہ ہے یہ بھی چھوڑیں گے اوپر انشاءاللہ اس کا ابھی پار وغیرہ تو نہیں نکلیں لیکن دوسری چیزیں جو دیکھنے میں اس کا یہ بازو ہیں بازو کے سر پر اڑنا ہوتا ہے بازو بلکل بہترین لگ رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ پرواز کریں گے اور اچھی پرفارمس دیں گے دوسرا یہ بچہ تھا ایک بچہ آپ کو میں اور دکھاؤں گا وہ ہے سیالکوٹی بریڈ سے اس بچے کا تعلق ہے وہ بھی بچہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ تیسرا بچہ ہے جی یہ 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 بھی میرے جو گھر کا ہی جو بچہ ہے اور یہ علی والی بریڈ ہے بڑا اس بریڈ نے بھی نام پیدا کیا ہے یہ میرے پاس جو یہ بھی میرے پاس پرانی بریڈ مجود ہے اور اس جو بلڈ لائن کے بچے میں نے جس بھی اپنے کبوتر پرور دوست کو دیں ہیں وہ اس نے ایک دفعہ حالانکہ کبوتر باز میں نے جو کبوتر ماف کیجئے گا میں کبوتر باز کہا گیا ہوں کبوتر پروروں میں ایک خامی ہوتی ہے کہ وہ جب انہیں ظاہر ہم بھی دیتے ہیں بچے جب اپنے دوستوں جو ہوتے ہیں جن کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے وہ تو بتا دیتے ہیں جی آپ کے بچے نے یہ پرفارمس کی اتنا اتنی پرواز کی اس میں اکل دیکھی انہوں نے وہ بھی بتا دی باز نہیں بتاتے لیکن یہ اگر کسی میں نے کسی سفارش سے کسی غیر کو بھی دے دیا جسے میں خود نہیں جانتا کبوتر پرور کو تو یہ انہوں نے اتنی پرواز دی ہے کہ وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں بتانے میں جی کہ یہ پرواز دی ہے اس نے تو اس جو ہمیں بلڈ لائن میں سے یا اس جوڑے کا بچہ جو ہے اور چاہیے بتا ہے کہ اتنی اچھی ان کی سیان واپسی اور اڑان ان کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جو یہ اب میں یہ بھی چھوڑوں گا کہ اپنی چھت پہ بھی یہ پہلا بچہ ہے جو میں نے سیلیکٹ کیا ہے کہ علی والی بریڈ میں سے کہ یہ بھی چھوڑا جائے چھت کے اوپر اس کو خود بھی اڑا کے دیکھا جائے دیکھیں اگر دکھا سکے کیمرہ میں تو اس کے پنجے ابھی سے خوشک ہیں پڑے پتلی انگلیاں لمبی لمبی انگلیاں ابھی یہ نظر آ رہا ہے پھر اس کے پار دیکھیں یہ دیکھیں پار بھی کافی اس کے چھوڑے بن رہے ہیں پورا پار اس نے کھولا ہوا ہے زور لگا کے لیکن ابھی بھی اس میں اندازہ تو ہو جاتا ہے جتنے تمام کبوتر پرور ہیں یہ بقاعدہ ایک شیپ پرکی جو بنا رہا ہے کہ ادھر سے ایسے یہ مڑ کے تو بلکل جو ہے اس کا ادھر بھی بینڈ جو بہت ضروری ہوتا ہے یہ بگل کے اندر بگل کے پروں میں وہ بینڈ بھی اس کا نظر آ رہا ہے یہ بلکل ادھر سے ایسے کرب کھا رہے ہیں پار سارے ٹیڑے ہیں اور یہ نیچے کو جا رہا ہے بگل بھی زبردست ہے یہ انشاءاللہ اڑے گا اور یہ میں نے جس کو بھی دیا ہے یہ میری ازمائی ہوئی بریڈ ہے یہ اڑے ہیں اور انہوں نے ایک دفعہ مجبور کیا اس کبوتر پرور کو کہ وہ کسی کے کبوتروں کی بھی تعریف کریں اور یہ میں نے اب خود بھی اس دفعہ یہ بچہ جو ہے نا میں نے سوچا ہے کہ اس کو بھی اوپر چھوڑا جائے اور شوق کیا جائے دیکھیں جی جو اکثر میں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وی لوگ بنانے کا چینل کا تو ایک دوست ہے شاہد بات صاحب انہوں نے بڑا اتراز کیا جی آپ کبوتر کا شوق نہیں کرواتے ہیں تو کبوتر کا شوق کروائیں انہیں میں نے میسیج میں ریپلائی بھی کیا ہے کہ میرے کیمرہ میں جو ہے وہ خود کبوتر پرور نہیں ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں خود انہیں گائیڈ کرتا رہوں ساتھ ساتھ اور اپنے سے زیادہ جو میں آپ کو کبوتر کا شوق کرواؤں وہ بھی نظر آئے یا میرے ساتھ بھی اگر ہو تو آپ کو وہ نظر آتے رہیں یہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چھوڑیں گے یہ میرے جو پسند دیدہ جوڑے ہیں گھر میں دو کمگر اور علی والے جو میرے گھر میں جو بلڈ لائن ہے اس کا میں نے یہ آپ کو اب بچوں کا شوق بھی کروایا اور بتایا کہ یہ بچے میں اپنی چھت پر چھوڑنے لگاؤں اور جب انشاءاللہ یہ بچے اڑنا شروع کریں گے اور یہ میں گرمیوں کے لیے تیاری کار رہا ہوں کہ اب سردیوں میں انہیں تھوڑا اپنی چھت کی پہچان کرائی جائے تو انہیں اپنا مکمل اور گرمیوں تک یہ اپنا دستی صاف کر جائیں گے جوان ہو جائیں گے تو پھر انہیں اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ قبوتر پبری کے مقابلے جو ہیں صاف سترے ان میں بھی حصہ لیں گے اور انشاءاللہ آپ نیکسٹ جو وی لوگ میں کچھ نہ کچھ نیا آپ کے لیے لے کے آئیں گے آپ کو دکھانے کے لیے جو آپ کو پسند آئے آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہو اب تک کے لیے اللہ حافظ